اسلام علیکم جیسے کہ زیادہ تر بچے اس حوالے سے کنفیوز ہیں کہ ان کی سکیم آف سٹڈی کیا ہوگی تو یہ ایکسپیکٹڈ سکیم آف سٹڈی ٹینتھ کلاس میتمیٹک دوہزاد تیس ٹوٹل مارکس میت کا سیونٹی فائف مارکس کا پیپر ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا ملٹیپل چوائز قویسٹنز ہیں یونٹ ون ہم پہلے نائنتھ کلاس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ٹینتھ کلاس کو دیکھیں گے یونٹ ون میں سے ایک ایم سی کیوز بنے گا یونٹ ٹو میں سے دو ایم سی کیوز ہوں گے اور یونٹ تھری میں سے بھی دو یونٹ فور میں سے ون یونٹ فائف میں سے ٹو ہیں اور اسی طرح سے یونٹ سکس میں سے ون اور یونٹ سیون میں سے بھی ون ایٹ میں ون نائن میں ون ٹین ون 11 کے بھی 1 mcqs ہے چپٹر نمبر 12 میں کوئی mcqs نہیں ہوگا چپٹر نمبر 13 یعنی کہ unit number 13 میں سے ایک mcqs ہوگا short questions یہ تھا اوپر والا جو portion ہیں یہ 15 marks کے mcqs ہیں اس کے بعد ہیں short questions کے حوالے سے اور long question کے حوالے سے تو پہلے ہم short questions کو دیکھیں گے unit number 1 میں سے 3 short questions بنیں گے اور unit number 2 میں سے بھی short questions ہیں unit number 3 میں سے بھی 3 short questions total یہ 9 short questions ہوگے ہیں اور اس میں سے کوئی سے 6 short questions ہیں آپ نے attempt کرنے ہیں تو 6 short questions جب attempt کریں گے تو آپ کے 12 marks کے short question question number 2 میں سے ہو جائیں گے then question number 3 question number 3 میں سے short questions questions اسی طرح سے 9 short questions ہوں گے 6 attempt کرنے ہوں گے unit number 4 میں سے 2 short question ہوں گے unit number 5 میں سے 4 short questions اور unit number 6 میں سے 3 short questions اس کے بعد question number 4 write short short answer short answer to any 6 questions unit number 7 میں سے 4 short questions ہوں گے unit number 8 میں سے 1 ہے unit number 10 میں سے 1 ہے unit number 11 میں سے 1 اور unit number 13 میں سے 2 short questions ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہے part 2 تو part 2 کے اندر اس میں 3 long questions جو ہیں وہ attempt کرنے ہیں اور اس میں but question number 9 is compulsory اس میں question number 9 جو ہے وہ اس میں سے 4 marks کا paper بنے گا اور B جو ہے وہ paper بھی 4 marks کا ہوگا unit number 3 یعنی کہ question number 6 بنے گا unit number 3 اور unit number 4 میں سے آئے گا A جو part ہوگا اس کا question کا وہ 4 marks کا ہوگا اور B part بھی 4 marks کا ہوگا unit number 5 اور 6 جس میں سے 2 part بنیں گے تو ایک part 4 marks کا اور پھر B part 4 marks کا unit number 7 4 marks کا part ہوگا اس میں اور unit number 13 میں بھی 4 mark کا part ہوگا unit number 9 اس میں اور unit number یعنی کہ unit number 12 9 اور 12 جو question بنے گا یعنی کہ جو theorem بنے گا اس کو attempt کرنا compulsory ہے تو یہ total کل ملا کے 75 marks کا paper ہوا یعنی کہ 15 marks کے MCQs ہوئے اور 36 ایک short question کا جو ہے آپ کے پاس یعنی کہ question number 12 2 کے 12 marks ہیں 3 کے بھی 12 marks ہیں اور 4 کے بھی اس طرح سے یہ 36 ہو گئے ٹھیک ہے short questions کے اور اس کے بعد long question ہے long question جو ہم نے attempt کرنے total 3 long question جو ہیں وہ compulsory ہیں 3 question in all but question number 9 is compulsory question number 9 جو ہے وہ compulsory ہے باقی 4 long question میں سے یعنی کہ 5, 6, 7 اور 8 میں سے 3 attempt کرنے اور question number 9 compulsory ہے wish you best of luck اللہ حافظ